موسیقی اعتون سیریز قسط نمبر 112 بھائے اردو کلاسیک فیرون رعیمس خسل کے بعد ایک آب نوسی چوگبر بیٹھا ہاتھ سینے پر باندھے چہرہ چھت کی طرف اٹھائے اپنے خدا واحد کی عبادل کر رہا تھا آتون ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا فیرون عبادت سے فارغ ہوا تو بولا شیمار صبح صبح کیسے آنا ہوا کہیں لوگ شک نہ کرے کہ بابون کا سفیر بار بار ہمارے محل میں کیو آتا ہے کوشش کرو کے دربار ہی میں ملاقات ہوا کرے آتون نے عداب بجالا کر کہا عظیم رعیمس میں ہنگامی صورتحال میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں خیریت فیرون نے چوگبر سے اٹھتے ہوئے کہا آتون نے رات ادھور احرام میں سنیوی تمام باتیں اس کے گوش گزار کر دی اور بتائے کہ اس کی کنیز خاص رامیتہ بھی باغیوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے وہ اسے آج مشروب میں زہر دینے والی ہے فیرون کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا آتون نے کہا اس کا تریاک میرے پاس موجود ہے وہ کیا ہے فیرون نے سوال کیا آتون بولا عظیم رعیمس میرے پاس اس خاص دلی بوٹیوں کا تیل ہے آپ ابھی اس کے چھیک موپ پھیلے اس کے بعد اگر زہریں ہلا ہل بھی آپ کو پلا دیا جائے تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا پھر آتون نے جیب سے جڑی بوٹیوں کے تیل والی شیشی نکال کر فیرون کی طرح بڑھائی فیرون رعیمس نے شیشی کی ڈاٹ کھول کر اس سے سنگو اور بولا اس میں صرف درہ نیل کی دلدل کی بھوا رہی ہے آتون نے فیرون کا بتایا کہ یہ درہ نیل کی دلدل کی کنارے پر اوہیو جڑی بوٹیوں کا تیل ہے آپ اسے پی جائیں اس کے بعد کم از کم ایک مہینہ آپ پر کوئی زہر اثر نہ کر سکے گا فیرون نے شیشی موں سے لگائی اور سارا تیل پی گیا پھر ارکے زوفران سے حلق صاحب کر بولا شیمار تمہاری پیش کی اطلاع اور اس تیل کا شکریہ اب میں رامیتہ کا پیش کیا ہو مشروب ضرور پیوں گا آتون بولا عظیم رعیمت سے اجازت دے تو میں بھی اس وقت آپ کے پاس موجود ہوں فیرون نے کوئی سوچنے کے بعد کہا ٹھیک ہے ہم کہہ دیں گے کہ بابول کے سفیر کو ہم نے خاص طور پر ناشتے کی دعوت دی ہے مگر اب ناشتے میں دیری کتنی رہ گئی ہے تو ایسا کرو کہ اتام کی کمرے میں جا کر ہمارا انتظار کرو آتون پھر ان کے خوابگاہ سے نکل گا اتام کی کمرے میں آ گیا یہاں ایک بیز بھی میز کے گیز سونے کی چار کلسیاں بھی رکھی ہوئی تھی میز پر رکھے زمورت کے گلدان میں کمل کے تازہ پھول کھڑکی سہاتی صبح کی روشنی میں مسکرہ رہے تھے آتون بابل کے سفیر کے حیثے سے کنسی پر جا کر بیٹھ گیا اتنے میں رامیتہ چاندی کے دو گلدان لیے کمرے پر داخل ہوئی اس نے آتون کو دیکھا تو ٹھٹکسی گئی آتون رامیتہ کی پریشانی کو خوب سمائیتا تیس مسکراتے ہوئے کہا عزیز بہن مجھے عظیم بادشاہ نے آج خاص طور پر ناشتے پر بلائے ہے رامیتہ نے دلی دل میں کہا پھر آج تمہاری بھی خیر نہیں کیونکہ وہ جانتی تھی کہ کہنی آزم اپنے منصوبے کو کسی صورت بھی ملتوی نہیں کرے گا وہ مسکرا کر بولی عظیم سفیر یہ ہماری خوش نصیبی ہے وہ بڑے آرام سے کونے کی میزوں پر گلدان رکھ کر خموشی سے قدم اٹھاتی کمرے سے نکل گئی چلنموں کے بعد فیرون رعیمس اپنی بلکہ اور غلاموں کی میت میں آ گیا آتون نے اٹھ کر اس کے استقبال کیا اس وقت رامیتہ میز کی ایک جانب عظب سے سر جھکائے کھڑی تھی فیرون نے بڑی خندہ پیشانی سے آتون کو دیکھا اور ہاتھ آکے بڑھایا آتون نے شاہر سون کے مطابق ہاتھ کی پشت پر ہلکہ سا بوسہ دیا اور جب فیرون رعیمس اور اس کی ملکہ کرسی پر بیٹھ گئے تو وہ بھی کرسی پر بیٹھ گیا آتون پہلے بار فیرون رعیمس کی ملکہ کو دیکھ رہا تھا فیرون نے آتون کو اپنی بیوی سے یہ کہہ کر تعریف کرائے کہ وہ بابل کا سفیر اول ہے ملکہ مصر کا چہرہ بڑا نازک اور حساس تھا اور لگتا تھا کہ اس پر ہوا کے حلقے سے چھونکے کا بھی اثر ہو جاتا ہے فیرون رعیمس نے آتون سے ملکہ بابل کے بارے میں گفتگو شروع کر دی اتنے میں رامیتہ سونے کے جلاؤ تشت میں دو بیلوری گلاس اور ایک بیلوری سراحی رکھے اندر داخل ہوئی وہ جانتی تھی کہ صبح کے وقت ملکہ ملکہ مصر مشروب استعمال نہیں کرتی آتون سے کہا محترم سفیر یہ مشروب ہمارے درہ نیل میں اگنے والے نیلو فر سے بنایا جاتا ہے آپ اسی پی کر بہت فرحت محسوس کریں گے آتون نے آہستہ سے سر را کر کہا عظیم شہنشاہ مجھے مشروب پی کر یقینا خوشی ہوگی فیرون نے کنیز رامیتہ کو اشارہ کیا رامیتہ تو پہلے ہی تیار بیٹھتی اس نے بڑی نفاست اور شاہستگی کے ساتھ دونوں گلاسوں میں ہلکے گلابی رنگ کا مشروب لال دیا اس میں کاہن عظم نے جو زہر ملایا تھا اس کی کوئی بو اور ذائقہ نہیں تھا رامیتہ بڑی ہی جانی کیفت کے ساتھ ایک طرف عدر سے کھڑی وہ نگاہیں زمین پر لگی تھی مگر کسی وقت وہ تیرچی نظر سے فیرون کی طرف دیکھ لیتی تھی کہ وہ مشروب پی رہا ہے یا نہیں فیرون رائیمس نے مشروب حلق میں انڈیل لیا رامیتہ کے چہرے پر اچمنان کی جھلک نمدار ہوئی کیونکہ اس مضمون کام کے عویز اسے بہت بڑا اینا ملنے والا تھا اس کی دانس میں فیرون زہر پی لیا تھا اور اب تھوڑی دیر بعد وہ مردہ ہو کر فرش پر گرنے والا تھا عطون نے مشروب کا گلاس ابھی ہونٹو سے نہیں لگایا تھا وہ رامیتہ کی طرف دیکھ کر بولا عظیم شہنشاہ ہمارے ملک بابل میں رواج ہے کہ جب پہلی بار کسی کے ہاں دعوت پر جاتے ہیں تو جو خادم یا کنیز پہلے بار مشروب پیش کرتی ہے ہم اس مشروب سے اس خادم یا کنیز کو بھی ضرور شامل کرتے ہیں مجھے اجازت دیجئے کہ میں اپنے مشروب سے دوں گھوٹ آپ کی کنیز کو بھی پیش کر دوں رامیتہ کنیز کا تو رنگ زرد ہو گیا ٹانگے کا اپنے لگی وہ جانتی تھی کہ فیرون کسی حالت میں بھی بابل کے سفیر کی خواہش کو رد نہیں کرے گا اور یہ کوئی ایسی خواہش بھی تھی نہیں وہ وہاں سے بھاگ نہیں سکتی تھی فیرون نے کہا محترم سفیر کو اجازت ہے پھر فیرون نے رامیتہ کو اشارے سے بلار کہا ہمارے محترم سفیر کے ملک کے رسم کا احترام کرو اور ان کے مشروب میں سے دو گھونٹ پہلے خود پیو رامیتہ کے پاؤں لرز رہے تھے زبان سے کچھ کیوی نہیں سکتی تھی حلق سوک گیا تھا ہونٹو پر جیسے مہر لگ گئی تھی آتون نے جلدی سے اپنے جگہ سے اٹھا اور زہریلے مشروب کا پہلا کنیز کے ہونٹوں سے رگا کر بولا کنیز ہمارے ملک کے رسم کا احترام کرتے ہو دو گھونٹ پی لو رامیتہ نے کامپے ہاتھوں سے گلاس تھام لیا فیرون کے روب اور گلاس سے جھانکتی موت کے خوف سے وہ شاخ ناتوان کی طرح کام رہی تھی آتون اور فیرون کی نظرے رامیتہ پر جمع ہوئی تھی اچانکہ رامیتہ نے گلاس ہاتھ سے چھوڑ دی اور چل آئی نہیں نہیں میں مرنا نہیں چاہتی این اسے پر کھلکی گھلو ایک تیر سنسنات تھا ہوایا اور رامیتہ کنیز میں گھز کر پسلیں اور توڑتا ہوا سینے سے نکل گیا رامیتہ ایک ہچکی لے کر گر پڑی آتون نے جلدی سے اٹھ کر کھلکی کی طرف گلپکا فیرون اٹھ کھڑا ہوا کھلکی کے باہر شاہی باہر خالی پڑا تھا آتون کو قاتل کہیں دکھائی نہ دیا وہ ضرور فرار ہو چکا تھا اس نے رامیتہ کی لاش کو جھک کر دے کر فیرون سے بولا عظیم رعیمتہ آپ کے دشمن اس کنیز کی نکل حرکت کو دیکھ رہے تھے اسے علاق کر کے انہوں نے اپنے دانس میں اس خونی سازش کے راست کو محر بند کر دیا ہے فیرون نے کہا انہیں یہ بھی علم ہو گیا ہوگا کہ زہر مجھ پر کوئی اثر نہیں کیا ہاں آتون بولا اب وہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کریں گے لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اس سے پہلے اسی پر سرار گوپاز اور کاہنیازم کی گرفتاری کا حکم دے دیجئے فیرون رعیمتہ انصاف پسند اور محتدل مزاج کا بادشاہ دے اس نے کہا شیمار ہمارے پاس ان دونوں کی گرفتاری کے ان کے جلم کا کوئی ثموت نہیں آتون سر پٹا گیا عظیم رعیمتہ آپ کن باتوں میں پڑے ہوئے ہیں کبھی کسی شہنشاہ نے اپنے دشمنوں کے بارے میں اس طرح بھی سوچا ہے فیرون نے کہا لیکن شیمار ہم اس طرح کی شہنشاہ نہیں ہیں ہمیں خالق کل کی عبادت کرتے ہیں جو سچا اور عادل ہے پھر ہم سچائی اور عدل سے کیسے روح کردانی کر سکتے ہیں آتون سمجھ گیا کہ یہ فیرون زندہ نہیں بچے گا تاہم وہ اس نیک اور توحید پر اس بادشاہ کو بتانا چاہتا تھا توحید کا تصور اس کے عمل سے اپنا ترقی پذیر اور انقلابی سفر جاری رکھ سکتا تھا اگر یہ بادشاہ بھی مارا گیا تو مصر ایک بار پھر بتو کی پوجہ شروع کر دے گا آتون نے کہا عظیم رعیمس آپ کے لئے کیا اتنا ثبوت کافی نہیں کہ اس مشروع میں رامتہ کے ذریعے آپ کو زہر دینے کی کوشش کی گئی ہے پھر ہم رعیمس چپ ہو گیا تھوڑے دیر تک وہ کالین پر ادھر ادھر ٹہلتا رہا پھر آتون سے مخاطب ہوا مجھے اپنی کنیز کی موت کا افسوس ہے شمار میں نے چاہتا تھا کہ اس کی موت اس طرح ہو لیکن جب تک مجھے ثبوت اور موقع کی گوہ نہیں ملیں گے میں اس سپاہ سالار اور کاہن عظم کے خلاف کوئی بھی کاربائی نہیں کروں گا آتون نے کہا لیکن حضور آپ سپاہ سالار اور کاہن عظم کی نگرانی تو کروا سکتے ہیں فیرون نے جواب دے یہ بات بھی دوسرے انسان کے معاملات میں انتخل اندازی کے برابر ہے ہر شہری کو مکمل آزادی سے زندہ رہنے کا حق حاصل ہے یہ کہہ کہ فیرون رعیم ارس ناشتہ کے کمرے سے دوسرے کمرے میں چلا گیا آتون کچھ دیر کمرے میں اکیلا بیٹھا غور کرتا رہا اس وقت بابل کے سفیر والے حلیہ میں تھا اس کا کوئی ساتھی بھی اسے بھی مشکل پہتان سکتا تھا وہ واپس اپنے سفارتی محل میں آ گیا فیرون رعیم ارس کو زہر دے کر حلاک کرنے کی سازش جب ناکام ہو گئی تو سپاہ سالار گوپان اور کاہنی آزم خوبے جگہ پر ملے اور کسی نئے منصوبے پر غور کرنے لگے کاہنی آزم نے کہا مجھے اقین ہے کہ بابل کے سفیر نے فیرون کو کوئی خاص ارخ بلا دیا تھا یہ بابل کے لوگ جڑی بوٹوں کے بڑے ماہر ہوتے ہیں ونہی ناممکن ہے کہ میرے تیار کی ہوئے زہر کا اثر نہ ہو گوپاس نے کہا یہ تو اچھا ہوا کہ ہم نے درخت پر اپنے تیر انداز کو تیونات کر دیا تھا ورنہ رامیتہ ہمارا بھانڈا پھوڑ دیتی کاہنی آزم گہری سانس لے کر بولا میں تو تمہیں یہ مشروع دوں گا کہ کس طرح نائب سبا سالار کو لالچ دے کر اپنے ساتھ ملالو اور شاہی محل پر حملہ کر دو سارا مسئلہ حل ہو جائے گا گوپاس نے کہا نائب سبا سالار کے بیجے شاہی عمرہ کے ایک جماعت ہے جو اسے اپنے سیار سے عظام کر استعمال کر رہی ہے اور اسے رشوت میں بھاری رقم فراہم کی جاتی ہے کاہنی آزم نے جھنجھلا کر کہا گوپاس میں زیدہ در انتظار نہیں کر سکتا ہمیں فیرون کا کام تمام کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے پھر وہ کوئی سوچ کر بولا دو روز بعد پورے چاند کی رات ہیں فیرون ہر چاند رات کو محل سے کیلہ نکل کر دور سہرامی مقدس ٹیلے کے پاس اپنے خدای واحد کی عبادت کرنے جاتا ہے بس اسی جگہ سے تہہ تیغ کر دیا جائے اس سے آگے میں کوئی بات نہیں کہا سکتا سپاہ سالیر گوپاس بھی جھنجھٹ کو ختم کرنے کے لئے بیتاب تھا کیونکہ اسے خوبی امید تھی کہ کاہنی آزم اپنے اثر اور سوک سے اسے فیرون کے تخبر بٹھانے میں مدد دے سکتا ہے چنانچہ اس نے حامی بھر لی آتونی سازش سے بے خبر تھا مگر اس نے فیرون رئیمس کی نگرانی شروع کر دی تھی چنانچہ پورے چاند کی رات کو جب فیرون ایک دہاتی آدمی کا بھیس بدل کر محل کے خفیہ دروازے سے گھوڑے پر سوار ہو کر سہرہ کی طرف نکلا تو آتون بھی اس کے تاقب میں روانہ ہو گیا اس نے پرنگھوڑا کافی فاصل پر رکھا تھا سہرہ میں چاند نہیں پھیلے ہوئی تھی زرد چاند آسمان کے وسط میں چمک رہا تھا آتون سوچ رہا تھا کہ فیرون آدھی رات کو محل سے خفیہ طریقے سے نکل کر کہاں جا رہا ہے محل سے کافی دور سہرہ میں ایک مخروطی ٹیلہ تھا فیرون اس ٹیلے کے پاس گھوڑے سے اتر کر ریت پر بیٹھ گیا اور اپنے ہار سینے پر باندھ کر آنکھیں بند کر کے عبادت میں محب ہو گیا آتون نے اسے دور ٹیلے کے اقم میں اپنے گھوڑے کو چھوڑ دے اور خود ایک طرف بیٹھ کر چاندی رات میں فیرون کو عبادت کرتے دیکھنے لگا دوسری طرف گوپاس نے کاہین عظم کی ایمہ پر اپنے دو وفدار سپاہیوں کو تیر کمان دے کر سہرہ کی طرف روانہ کر دیا تھا وہ زبردست نشان چیتے اور اندھیرے میں بھی ان کا نشانہ کبھی نہیں چوکتا تھا دونے سپاہی سہرہ میں چکر کاٹ کر ٹیلے کے جنوب کی جانب بڑھے آتون نے ٹیلے کے پیچھے بائیں جانب تور سیاہ دھبے اوبرتے دیکھے تو اسے شک ہوا وہ جلدی سے اٹھا گھوڑے پر بیٹھ کر ایل لگائے اوبر سے ہو کر ان سیاہ دھبوں کے اقب میں پہنچ گیا ہے یہ دو سپاہی تھے اپنے گھوڑوں کو بہت پیچھے چھوڑ کر ریت پر جھوکے جو کہ مقدس ٹیلے کی طرف بڑھے تھے اندھ نے پیچھے گھوڑے کی ہننانے کی ہلکی سی آواز تنی تو بجلی کی تیزی کے ساتھ پلٹے اور کمانوں میں تیر جوڑ کر دیکھا ایک آدمی گھوڑے پر سے کودہ ہے سپاہیں اس کے طرح دوڑے آتون ان کی زد میں آ گیا تو نشانے بعد سپاہی نے تیر چھوڑ دیے سوالی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ ان کے تیر آتون کو نہ رکھتے دونوں تیر آتون کے جسم سے ٹکرا کر نیچے گر پڑے مگر تیروں کو گرتے سپاہی نہ دیکھ سکے آتون جان بوجھ کے ریت پر گر پڑا سپاہی اس کے طرح لپکے کی معلوم کریں یہ کون شخص تھا جن کے پیچھا کر رہا تھا جو ہی وہ آتون کے قریب پہنچے آتون نے اتھر کر دونوں کے ایک اقلاعات رسید کی وہ برکھلا کر پیچھے کو گرے آتون اس وقت بابل کے سپیر کے بھیس میں نہیں تھا سپاہی جلدی سے اڑھر پیچھے اٹھ کر انہوں نے آتون پر تیروں کی ایک بار ماری تیر آتون کے سینے اور گردن پر لگے مگر لگتے اچھ اٹھ کر نیچے گر پڑے سپاہی سمجھے کہ اس نے کوئی اہنی صدر پہن رکھی ہے انہوں نے کمانے پھینک کر خنجر نکال لے اور آتون کی گردن پر وار کرنے کی راگے بڑے آتون نے دونوں کی گردنیں دھووچ کر ان کے سروں کو اتنی زور سے آپس میں ٹکرایا کہ ان کی کھوپنیں چٹک گئیں آتون ان دونوں کی بے جان لاشوں کو وہیں چھوڑ کر ٹیلے کی طرف چلا تو اچانک ایک جانب سے گول تشتری گھومتی ہوئی آ کر آتون سے ٹکرائی یہ تشتری چھوٹے سائز کی تھی اور اس میں عجیب سی آواز آ رہی تھی آتون سے ٹکراتے ہی تشتری اس کے سامنے ریت پر گر گئی آتون اسے اٹھانے کے لئے جھکا تو وہ موکے بر ریت پر گر پڑا اس نے ہر بڑا کر اٹھنا چاہا مگر جیسے اس کے جسم کی ساری طاقت جواب دے گئی ہو اسے اپنے اقم انسانی سرگوشیں سنائی دی اسے بھی یہی پڑھا رہے دو آتون نے آواز پہچان لی یہ کہنی آزم کی آواز تھی دوسرے آدمی نے کہا میں فیرون کا کام تمام کیے دیتا ہوں تم یہیں ٹھہرو کہنی آزم نے آئیسے سے کہا یہ کمبخت وہی شمار ہے جس کو ہم نے زمین میں دفن کیا تھا اس کے پاس ضرور کوئی تلسم ہے خیر میں نے اسے اپنے تلسم میں جکڑ لیا ہے تم فوراں جا کر فیرون کا سر اڑا دو وہ اس وقت عبادت میں مصروف ہے آتون نے اٹھنا چاہا لیکن وہ اپنے جگہ سے ایک انچ بھی حرکت نہ کر سکا اس کا سارا بدن جیسے مفلوج ہو گیا تھا یہ کہنی آزم کی تلسم کا اثر تھا سپا سالار تلوار کھینچ کے ٹیلے کی اوڑ لیتا فیرون کو ہلاک کرنے کے لئے اس کی طرح بڑا اس نے دیکھا خوب کھلیوی چاندی میں فیرون ریت پر سجدہ ریز ہے اس کی گردن اوڑانے کا یہ سمیرہ موقع تھا وہ تلوار بلند کی فیرون کے اقعہ میں آگیا جوہی وہ تلوار کا وار کرنے لگا ایک سامپ پھن اٹھا اس کے سامنے آگیا پہلے تو گوپاز خوبزدہ ہو کر پیچھے کھٹا پھر یہ دیکھنے سے حصلہ ہوا کہ اس کے ہاتھ میں تلوار ہے اور وہ سامپ کے دو ٹکڑے کر سکتا ہے اسے خبر نہیں تھی کہ وہ کوئی معمولی سامپ نہیں بلکہ وہ پدم ناک تھا جو روی زمین اور سمندر کے سامپوں کا دیوتا تھا جوہی سپا سالہ نے تلوار کا وار کیا سامپ غائب ہو گیا گوپاز ہکا بکا ہو کر ادھر دیکھنے لگا پدم ناک اکاب کا روح بدل کر فضا میں پرواز کر رہا تھا اس نے اوپر سے گوتا لگایا اور کسی فائٹر ہوای جہاز کی طرح گوپاز کی گردن پر گرا گوپاز اس حملے کی تاب نہ لاسکا اور مر گیا کاہن اعظم نے ٹیلے کی اوٹ سے منظر دیکھا تو اکاب پر اپنا تلسم پھینکا مگر پدم ناکھو دیوتا تھا اس پر کاہن کی قدیم مصری تلسم کا کوئی اثر نہیں ہوا چنانچہ کاہن اعظم نے اسی میافی سمجھی کہ وہاں سے بھاگ دیا چنانچہ وہ دوڑ کو اپنے گھوڑے کی قریب آیا اس سے سوار ہو کر مصر کے شہر ایتھنز کی طرف شوانہ ہو گیا پدم ناک کاہن کو نہ دیکھ سکا اس کی توجہ فیرون کی جانب تھی جو ابھی تک سجدے میں گرا ہوا تھا جب فیرون سجدے سے اٹھا تو دائمہ دیکھ کر بولا یہاں یہ شور کیسا تھا پھر اس کی نگاہ پدم ناک پر پڑی جو اس کی قریبی ریت پر دوزانو ہو کر بیٹھا تھا اس نے پوچھا تم کونو بھائی اور یہ آدمی تمہیں کس نے مارنا چاہتا تھا کون سا آدمی فیرون نے آہستہ سے پوچھا تب پدم ناک نے بتایا کہ ایک سرمون آدمی جس نے سیال عبادہ اوڑ رکھا تھا اسے قاتل کرنے آیا تھا فیرون سمجھ گیا کہ وہ سوائے کاہن آزم کے اور کوئی نہیں ہو سکتا مگر پدم ناک ابھی تک اس حقیقت سے بے خبر تھا کس کے سامنے جو دہاتی ہے وہ مصر کا فیرون رعیمہ سے فیرون اٹھڑا ہو اور یہ کہہ کر اپنے گھوڑے کے طرف بڑھا کہ میں ایک دہاتی آدمی ہوں ہم چاند کی پوجہ کرتے ہیں میرے پاس کوئی زمین ہو سکتا ہے ہمارا کوئی رشتہ دار ہو اور مجھے مارکن میری زمین پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اچھا بھائی تمہارا بہت بہت شکریہ یہ کہہ کر فیرون گھوڑے پر سوار ہوا اور یہ جا وہ جا پدم ناک پیچھے کو مڑا ہی تھا کہ اچانک اسے ناک کی خشبو آئی وہ چکرنا ہو گیا اور جیدے سے خشبو کا جھونک آیا تھا اس طرف کو دوڑا ایک جگہ چاند میں سے آتون کو ریت پر اوندے مو پڑے دیکھا پدم ناک نے اس کا چہرہ اٹھا کر اپنے زانوں پر رکھے اور بولا میرے دوست آتون کہ تم میری آواز سن رہے ہو آتون کے لب تو نہ ہلے نہ اس کے لکھ سے کوئی آواز نکلی پدم ناک سمجھ گئے کہ اس پر تلسم کا اثر شدید ہے لیکن پدم ناک دیوتا تھا اپنے دوست کو اس حالت میں دیکھ اسے جوش آیا اس اپنا چہرہ ایک دم سے بدل لیا آتون نے دیکھا کہ پدم ناک کی گردن کے اوپر ایک ایسا سر نمودار ہو گیا تھا جس پر بہت سی آنکھیں تھی درمیان والی آنک کا سبز رنگ تھا اچانک اس آنکھ دیکھ سبشوانی کر کر آتون کے چہرے پر پڑی اور اسے اپنے جسم میں گرم خون کی گردش محسوس ہونے لگی اسے اپنے دل کی دھڑکن سنائی دینے لگی اور وہ تلسم سے آزاد ہو گیا دوسرے لمحے پدم ناک کا یہ مہیر الاکول سر غائب دل سی جگہ سے اپنا سر واپس آ چکا تھا آتون مسکروائی اٹھ کر کھڑا ہوا دونوں دوست ایک دوسرے سے بغل گیر ہو کر ملے پدم ناک نے اسے بتایا کہ ایک دولیمبر منڈے ہوئے سر والے آدمی نے ادھر ایک دھیاتی کو ہلا کرنا چاہا تھا میں نے اسے بچایا تو منڈے ہوئے سر والے نے مجھ پر تلسم پھونکا بگر جب مجھ پر کوئی اثر نہ ہوا تو وہ خوفزدہ ہو کر رفو چکر ہو گیا آتون نے کہا پدم ناک نے جس کو دھیاتی سمجھ رہے تھے وہ مصر کا بادشاہ فیرون رعیمز تھا اور جس نے اسے قتل کرنے کی کوشش کی تھی وہ کاہنی عظم تھا اس نے مجھے بھی اپنے تلسم میں جکڑ لیا تھا اس اب کیا قصہ ہے پدم ناک نے پوچھا آتون نے پدم ناک کو ساری کہانی سنا ڈالی پدم ناک بولا پھر تو میں فیرون کو ہر حالت میں جان بچانی چاہیے مجھے اپنے ساتھ لے چلو میں فیرون کے دشمنوں کو سمجھ لوں گا آتون بولا اس میں کوئی شک نہیں کہ توم ناک دیوتا ہو اور توم پر تلسم کا بہت ہی کم اثر ہوتا ہے مگر یہ کاہنی عظم بہت بہت صحیح لگتا ہے مجھے خطرہ ہے کہ کہیں تم کسی مصیبت میں نہ فانس جاؤ پدم ناک مسکا کر بولا تم مجھے اپنے محل میں نہیں ٹھہراؤگے کیوں نہیں آؤ میرے ساتھ آتون بولا پدم ناک کو سادے جا کر اپنے سپارتی محل میں آ گیا اس نے پدم ناک سے کہا اب مجھے سفیر کا حلیہ بدلنے کی ضرورت نہیں رہی کیونکہ کاہنی عظم نے مجھے پہچان لیا کہ میں شیمار ہوں مجھے اجازت دو میں اس نیک دل بادشاہ کے سب سے بڑے دشمن کاہنی عظم کو ہمیشہ ہمیشہ کر اس کے راستے سے اٹھا دوں آتون سنجیدگی سے سوچنے لگا پدم ناک نے کہا اس میں سوچنے کی کونسی بات ہے آتون کاہن صرف توحید پرس بادشاہی کے دشمن نہیں تمہارا بھی دشمن ہے اس نے تمہیں بھی حلاک کرنے کی کوشش کی تھی یہ تو تمہاری جارمولی طاقت ہے جس نے تمہاری جان بچا لی مجھے تو صرف ایک کی ڈار ہے کہ کہیں تم کسی مسئیبت میں نہ فاس جاؤ آتون بولا پدم ناک نے کہا تم میری فکر نہ کرو کاہن میرا کچھنے بگاڑ سکے گا آتون نے پدم ناک کو بتایا کہ کاہن عظم رات کو پوجا کرنے کے بعد دیر تک مندر میں منتروں کا چاپ کرتا رہتا ہے پدم ناک مسکر آیا میں اس کے منتروں سے واقف ہوں ہم گگن مندل کے رہنے والے ہیں اس کے منتر ہمارے منتروں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے میں آج رات ہی اس خونی اور سازشی کاہن کی خبر لینے منتر جاؤں گا آتون نے کہا وہ بھی اس کے ساتھ جائے گا جس پر پدم ناک نے ساتھ چلنے سے منع کر دے اور کہا کہ وہ اپنے محل ہی میں آرام کرے 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 موسیقی 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 موسیقی